کانگرس کے ورشت نیتا گلام نبی آزاد کے کانگرس سے استفعے کے بعد جمعہ کشمیر کی راجنیتی میں بھی کافی گرمہ گرمی آئی ہے دراصل اب سبھی جو راجنیتی دل ہے وہ کہیں نہ کہیں اس بات کو لے کر بھی اسمنجس میں ہے کہ کیا یہ تائی ہو گیا ہے کہ گلام نبی آزاد ہی جمعہ کشمیر کے نئے مخمنطری ہوں گے کیا اسی بات کا انتظار ہو رہا تھا کہ جمعہ کشمیر میں چناو جو ہیں جو قریب انوچھے تین سو ستر ہٹنے کے بعد اس کا بروسہ پردھان منطری اور گریم منطری نے سنصد میں دیا تھا کیا وہ چناو ہونے والے ہیں دراصل آج جس لیڈر سے ہم بات کریں گے جمعہ کشمیر کے ورشت نیتا ہیں اپنی پارٹی انہوں نے انوچھے تین سو ستر ہٹانے کے بعد بنائی تھی علتہ بخاری کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے جمعہ کشمیر میں جب پی ڈی پی کی سرکار تھی تو اس میں شکشہ منطری پہلے تھے اس کے بعد ویت منطرالے بھی انہیں اس سرکار میں ملا تھا لیکن پی ڈی پی کو لے کر علتہ صاحب کو کچھ جو ہے کچھ نابنی ہوئی پی ڈی پی کے ساتھ یہاں تک کہ ان پر عاروپ لگا کہ جب محبوبہ مفتی جمعہ کشمیر کی بودھپور مخمنطری بی جے پی کے ساتھ گھٹ بندن کو لے کر ہچکچا رہی تھی مفتی محمد سعید کے گزر جانے کے بعد ان پر یہ بھی عاروپ لگا کہ انہوں نے گری منطری سے سانڈ گاٹ کیا پردان منطری سے ملاقات کی اور پی ڈی پی کو توڑنے کی بعد کہہ کر بی جے پی کے ساتھ تب سرکار بنانے کی کوشش کی دو ہزار سولہ کی بات ہے یہ لیکن دو ہزار انیس میں جب انوچھے تین سو ستر ہٹا علطا بخاری پر اور ایک عاروپ لگا کہ ان کی پارٹی جو ہے اپنی پارٹی وہ گری منطری کی طرف سے کھڑی کر دی گئی ہے جمعہ کشمیر میں نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی کو ختم کرنے کے لیے بات کیا ہو عاروپوں پر کتنی حقیقت ہے وہ تو علطا صاحب سے ہم جانیں گے لیکن اتنا تو ضرور ہے کہ جمعہ کشمیر کا ہر ایک انسان علطا بخاری اور ان کی راج نیتک سفر کو جانتا ہے سمجھتا ہے لیکن دیش میں چونکہ بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا کہ علطا بخاری کون ہے آج ان سے ہم سیدھے سمواد کریں گے خاص طور سے جو جمعہ کشمیر میں پچھلے کچھ دنوں سے راج نیتک حل چل مچ رہی ہے علطا صاحب جو میں نے انٹرو میں آپ کہا سب سے بڑا عاروپ جو آپ پر لگا راج نیتک دلوں کی طرف سے اور پلٹیکل پارٹیوں کی طرف سے کہ جو آپ کی اپنی پارٹی ہے وہ گری منترال ہے یعنی کندر سرکار نے پلانٹ کی تاکہ نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی کو ختم کیا جائے جب آپ انٹروڈکشن دے رہے تھے ایک چیز آپ بھول گئے دوہزار اٹھارہ نومبر میں نیشنل کانفرنس پی ڈی پی اور کانگریس نے ہاتھ ملایا اور مجھے متفقہ طور پر چیف منسٹریل کنڈیڈیٹ نومنیٹ کیا یہ فیمس فیکس جو اس وقت گورنر ملک تھے جو جس نے کہا کہ میرے پاس پہنچا نہیں کیوں ہمارے پاس میجورٹی تھی تو یہ بھی کیونکہ اس کڑی میں یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے جب دوہزار اٹھارہ کے نومبر میں میں نیشنل کانفرنس کو بھی ایکسپٹیبل تھا پی ڈی پی کو بھی ایکسپٹیبل تھا اور کانگریس کو بھی کہ میں ان کا ملا جلہ کانڈیڈیٹ فار چیف منسٹرشپ تھا جس کو سنٹرل گامت نے پھر چونکہ ڈیزولو کیا اس لئے اسمیلی ملی ہی نہیں وہ تو وہ ان کا مجھے نومنیٹ کرنا ہی آپ کے ان سوالوں کا جواب ہے کہ اگر میں نے کوئی ساجش محبوبہ موطی کے خلاف کی تھی جب ان کے فادر کا دھیانت ہوا تو وائی ڈیڈ شی نومنیٹ می از ای چیف منسٹریل کانڈیڈیٹ اگر میں اس وقت ان کو تھا کہ بی جے پی کے ساتھ اگر لڑ سکتا ہے کوئی یہ دوہزار اٹھارہ نومبر کی بات ہے تو آج مجھے کیسے کہے گا کوئی کساب مجھے ہوم منسٹری نے میری پارٹی کو بنایا جب ان تین جماعتوں نے اس وقت اس لئے مجھے کیا کہ ایک آدمی ہے جو لڑ سکتا ہے بی جے پی کے خلاف کافکیت سارے لوگوں کا کہنا ہے کہ الطاف صاحب کا ایک ہی ڈریم ہے کیونکہ آپ کے پاس بہت اچھا کاروبار ہے آپ کے پاس پیسہ بھی ہے آپ سوشل سوشل بھی بہت فیمس ہیں جمہو کشمیر میں خاص طور سے کشمیر میں تو کہتے ہیں کہ الطاف صاحب شوکیہ طور پر جمہو کشمیر کی راجنیتی میں آئے اور ان کا شوک ہے جمہو کشمیر کا چیف منسٹر بننا جو عام لوگوں میں کہاوت ہے یا سوشل میڈیا پر بات ہے دوسری بات میں آپ سے جانا جاؤں گا گلام نبی آزاد کے جو کانگرس سے نکلنے کے بعد اگر سب سے زیادہ آلوجنا کسی نے کی وہ آپ ہیں تو کیا کارن ہے کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اب آپ کا چیف منسٹر بننا مشکل ہے آپ نے بہت اچھا سوال کیا دیکھئے دو چیزیں ہیں میں پہلے اس چیز کا جواب دوں گا میرے لئے سیاست کوئی پیشہ نہیں ہے میں عوامی خدمت میں آیا ہوں اللہ کے فضل سے اللہ نے میربانی بھی بہت کی ہے اور بزنس سے کم آیا ہے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے راج نیتی سے کم آیا ہے یا راج نیتی سے کوئی فائدہ لیکن لوگوں کی خدمت کرنا میرا شوق بھی ہے اور مجھے لگتا ہے یہ میرا ہی ایمان ہے کہ لوگوں کی خدمت ہونی چاہے لیکن جب پانچ اگست دو ہزار انیس کے بعد سیاست بادل گئی پانچ اگست دو ہزار انیس تک ہم لوگ جتنی بھی پالیٹیشن یا پولیٹیکل پارٹیز تھی وہ لوگوں کو انچیوبل چیزوں کی بات کرتے تھے رائی شماری آٹونمی سیلف روٹ لوگ کیا مانگیں گے جب پانچ چھ سال ہوتے تھے ان کو جناب ہندوستان نے نہیں مانا پاکستان نے نہیں مانا منس اچیوبل کی بات نہیں کرتے تھے پانچ اگست دو ہزار انیس کے بعد ہم نے دیکھا کہ لوگ مسیبت میں ان کے لئے کچھ کرنا میں بھی ان کی طرح ہی سب کی طرح بانتا اپنے گھر میں جس طرح اکثر ہم میں سے جس وقت ہم ریلیز ہوئے ہم ان کے پاس پہلے گئے ہم نے کہا سب اب وقت آیا سچ بولے لوگوں کو یہ کہنا کہ ہم آٹونمی لائیں گے سیلف رو لائیں یہ دکوسلا نکلا ایون تین سو ستر ہی جو آپ کہتے تھے یہ شارگ ہے وہ بھی ختم ہو گیا مجھے لگا اس وقت ان سیاستدانوں میں پریشانی یہ تھی کہ لوگ کیوں نہیں سڑکوں پہ آئے اور ان کو لگتا تھا جیسے ان کو دھوکھا دیا ہے لوگوں نے میں نے کہا یہ تو خوش ہونے چاہیے تھے کہ لوگ نہیں مرے دوسرا اس وقت کی مین پریشانی تھی لوگوں کو لگتا تھا تین سو ستر اٹھا اب ہماری نوکریاں ہماری نہیں رہیں گی ہماری زمینوں پہ قبضہ کریں گے ہماری ڈومگرافک جو مسلم کرکٹر سٹیٹ کا ہے وہ بدل جائے گا تیسری سٹیٹ پہچان ہماری قاتم تھی دو چار مہینے ہم نے ان کے پیچھے بڑی کوشش کی کہ یہ لوگ شاید آئیں گے جب ہمیں لگا کہ ڈی آر نوٹ انٹرسٹڈ ان ڈس یہ ابھی بھی وہی جوٹ کے سہارے کی سیاست کرنا چاہتے ہیں ہم نے فیصلہ کیا ہم سچ بھولنگے لوگوں کو کی بھئیہ سپریم کوٹ تین سو ستر اور پہن تیسے کو باہل کر سکتا کوئی پولیڈیکل پارٹی نہیں باہل کر سکتے ہیں ورنہ میری کوئی ذاتی دشمن ہی نہیں ہے اگر میں پی ڈی پی کی مخالفت کرتا ہوں یا نیشنل کانفرنس کے جب ہمیں پارٹی کا گٹن کیا ایک بھی بندہ ہمیں گارمنٹ آف انڈیا کے کسی کوئی ایجنسی بتائے کوئی سب لوگ میرے ساتھ یا کولیگز رہے تھے مختلف پارٹیوں میں یا میرے پرسونل دوست تھے ہم لوگوں نے پارٹی بنائی جس میں ہم نے یہ کہا یہ کسی کاندان کی نہیں ہوگی ہمارا یہ ہے کہ کوئی بھی جو اس پارٹی کا پریزیڈنٹ بنائے گا عمر میں in his lifetime he can be twice تین تین سال کا کیوں یہاں جس نے بھی پارٹی بنائی پہلے بولا کاندانی راج اس کے خلاف ہے پھر خود اپنی پارٹی بھی کاندانی پارٹی بنائی تو رہا وہ سوال کہ گورمت آف انڈیا ڈیفنیٹلی میں گیا مجھ پہ یہ الزام ہے میں کیوں گیا دیکھیں صاحب ہمارا جو بھی مسئلہ ہے اگر لیا تین سو ستر ہمارا کسی نے جو کچھ بھی ہمارا چھنا دلی نے چھنا تو میں کس کے پاس جاؤں گا کیا میں پاکستان جاؤں کیا میں لندن جاؤں لینا بھی ہندوستان کے وزیر اعظم سے جو بھی وہاں سرکار ہوگی ان کے پاس سے لیے نے اسی لئے ہم نے کوئی چوز اور ہم رات کو نہیں گئے میں رات کو بھی جاتا پالیٹیشن عام طور ہر پالیٹیشن اندھیرے میں بات کرتا گفت میں بات کرتا ہم نے تو کھل کے بات کی کیوں ہمیں کیا اپنا را ایجنڈا تھا کوئی ایجنڈا نہیں تھا ہمارا کوئی اگریمنٹ نہیں ہے دلی کے ساتھ کے انہوں نے ہمیں حکومت دینی ہے یا ہم ان کے لئے کچھ کریں گے ہماری ایک ہی تھی کہ ہم بھی سچ بولیں گے آپ بھی لوگوں کو سچ بولو اللہ کے فاضل سے جبکی بی جے پی خود کلاس فور تھی دے رہی تھی میں نے چوبیس گھنٹے میں آڈر چینج کر رہا ہے ہم نے نائنٹی فائی پرسنٹ زمینوں کا یہ لایا تو اگر میں نے گلت کیا مجھے لوگ بتائیں میں نے تو تحفظ لایا نا بائی سال بعد اگر میں کیا تھا وہ مازرائی شماری آوار اگر دیئے میں نے تو نہیں نکا میں نے کہا چب تیسری سٹیٹھوڈ کی کوئی ڈیمانڈ نہیں کر رہا ہے اگر آپ نے دیکھے متواتر تین پیشلی جلسے جو میرے ہو رہے ہیں میں نے لوگوں کو کہا جلسے کے بعد ہاتھ کڑا کرا کیا آپ سٹیٹھوڈ کے ساتھ ہو کیوں سیکنڈ فیز آف مائی پابلک کہ ہم پرائم منسٹر کو اپیل کر رہے ہیں ہماری سٹیٹھوڈ بھاگ کریے